تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر لائے آگا جیو کا پہلا حملہ راکتہ نام علیہ وسینگ کے اوپر تیسری سے چوتھی رمضانہ مبارک کی درمیانی شک پہ میزان ککنگ ہوئی لگیانی شک پہ ساتھیں مناسبتی کی گیت اوٹیلی برکیا ساتھیں جس سے اندر تاپچہ ہمیلے کرتے ہیں کہ سوی اور وائس بھیوں پہلا حملہ صحیح پر کیا گیا اور تیسری درمیان مبارک اور چوتی درمیان ہمارے کے دلگیوری شک سے پاس تک سیو تیلیوں کے دلگیوری شک پہ لائے آرہی ہیں ہمیتر 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 ہے کہ یہ ہمیتر ہمیتر ہے یہ تو بات ایک تمام کی نشان ہے باہران جانبوں سے کی آبت اس کی دیو مجھے تو یہ بات ہے ظاہری قوم کہ دیو ریزن کی چینل اسی دیل سے شروع ہے اس دن سے جاہتوں امیڈیا برسے کا نمزان فرمان پروگرام کام دیاوی سے سٹارٹ ہوا تھا موسیقی 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 چلو بھئی دیکھ اپنے کیا سارتا ہوں چلو بھئی دیکھ اپنے کیا سارتا ہوں چلو بھئی دیکھ اپنے کیا سارتا ہوں اور اس کا آخری جال ہے ارے ماں چودھا پڑھنے ہے گتی سرش ہے ارے ماں چودھا پڑھنے ہے گتی سرش ہے کتی سر پڑھنے ہے بھین چودھا تو رشی کپور کی قبالی میں ایک آدمی نہیں آیا تھا وہ لگا رہا تھا ایک آدمی نہیں آیا تھا وہ لگا رہا تھا ایک آدمی نہیں آیا تھا وہ لگا رہا تھا ایک آدمی نہیں آیا تھا وہ لگا رہا تھا ازہ نے توپی بھوسڑی کے تیرے ایسی کھنے لگ رہی ہے نہیں یہ صحیح ہے چلو ازہ نے توپی بھوسڑی کے تیرے ایسی کھنے لگ رہی ہے نہیں یہ صحیح ہے چلو وہ ہے نا ہے اگر دشمن دشمن اس میں یہ ٹوپی پہنی اس میں وہ کیا نام ہے وہ مرگیا یار وہ وہ نہیں ہے وہ جو مرگیا یار بڑا زبردست ادھاکار تھا جب تو اس کا نام نہیں آگا بات اب نہیں ہوگی ٹینشن اپنے نہیں تھا وہ جو ٹیڑی توپی لگا کرتا تھا ٹیڑی کر لیتا تھا توپی یار وہ تھا وہ بڑا زبردست ادھاکار تھا بہت بڑا دھاکار تھا ہنے یار وہ اس نے لڑکے بھی بہت چوت میں سینوں میں بھی آیا چا تھا ریپ کے سین بھی بہت یہاں نہیں نہیں ریپ کے سین اے ایسا دکھا تھا مکھن کھایا ہوئے وہ ہر وقت وہ بڑا یار بہت بڑا دھاکار تھا بہتر میں بھی تمہیں ابھی بتاؤں گا ٹھوڑی دیر میں ابھی آ جائے گا اے اگر دشمن کیسا دیا آپ کو اے بھی اچھا اے بھڑے کیسا سر 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 آلیم آن لائن میں ایک ملتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں چلتے ہیں ہاتھ کی لائف کاؤز کی طرف اسلام علیکم یہ میرا سوال یہ ہے کہ ویسے کہتے ہیں کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے لیکن ایک عورت اپنی عزت بچانے کے لئے خودکشی کرتی ہے تو وہ کیا حلال ہوگی یا حرام ہوگی مطلب اس سے کوئی ذریعہ نظر نہیں آرہا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے جی بہت نازک صورتحال ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی مشین جی جانے میں چوہی لائی مد بٹا دیا بہت نازک صورتحال ہے یہ عزت والا مسئلہ بہت نازک صورتحال ہے سر نازک صورتحالی تو ہوتی ہے ہم تو چہرے پردے سی غالب فلم دیکھئے آپ نے شاہ نجف کا دیوانا ہوں شاہ نجف کا دیوانا ہوں جھولی بھر تو مولا علی ہاں ہاں کڑ جو بندی یا علی علیہ صورتحالی آپ olun جو بندی ہم ڈ?", دکٹر آنے صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو سلمان رجلی کے خلاف قتل کا فتوہ دیا جا رہا ہے اور سپیکر پنجاب اسمبلی افضل صاحب نے کہا کہ میرے سامنے آگا تو میں اس کو قتل کر دوں گا یہ جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم این ایمان کا تقاضہ ہے جائز ہی نہیں ہے بلکہ این ایمان کا تقاضہ ہے اور جو قتل کا فتوہ جاری کیا گیا ہے کوئی ادلت میں یا جلدبازی میں نہیں تو یہ فتوہ جو ہے یہ این اسلام کے مطابق ہے حلال ہے جائز ہے ایمان کا تقاضہ ہے اور جو ایسا کرتا ہے کرے گا اور کرنا چاہے تو اسے عجر ملے گا اور پھر اسی سال رمضان المبارک کے مہینے میں ختم نبوت کے حوالے سے اپنے پیوگرام میں قادیانیوں کے مضموم مقاصد سے لاکھوں ناظرین کو آگھر کیا امیر شریعت حضرت مولانا سید اتا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمن ان کی خطاب سے ایک اقتباس آپ کی نظر کر رہا ہوں اور یہی پر گفتگو تمام ہو گئی آپ فرماسے ہیں کہ تفسیر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں یہ کمزوریاں اور عجوب تھے اس کے نقوش میں توازن نہ تھا قد و قامت میں تناسب نہ تھا اخلاق کا جنازہ تھا کرکٹر کی موت تھی سچ کبھی نہ بولتا تھا معاملات کا درست نہ تھا بات کا پکا نہ تھا بزدل اور ٹوڑی تھا تقیر و تحریر ایسی ہے کہ پڑھ کر مقلی ہونے لگتی ہے لیکن میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمزوری نہ بھی ہوتی وہ مجسمہ حسن و جمال ہوتا قوہ میں تناسب ہوتا چھاتی تیتالیس انچ کی کمر ایسی کہ سی آئیڈی کو بھی پتہ نہ چلتا مہدر بھی ہوتا مردے میدان ہوتا کریکٹر کا آفتاب اور خاندان کا محتاب ہوتا شاعر ہوتا سردوسی وقت ہوتا اب الفضل اس کا پانی بھرتا خیام اس کی چاکری کرتا غالب اس کا وزیفہ خوار ہوتا انگریزی کا شکسپیر اور اردو کا عبو الکلام ہوتا پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو کیا ہم اسے نبی مان لیتے میں تو کہتا ہوں کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو دعویٰ کرتے کہ جسے تلوار حق نے دی اور بیٹی نبی نے دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی دعویٰ کرتے تو کیا بخاری انہیں نبی مان لیتا نہیں اور ہرگز نہیں میاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں جو تخت نبوت پر سچ سکے اور تاج امامت و رسالت جس کے سر پر ناز کریں جس کے بعد دکٹر آمیلیاتر کے خلاف وہ لوگ جو ان سے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غستاخِ رسول کی مضمت کرنے کی وجہ سے وقتن فوقتن اپنی نفرت اور عداوت کا اظہار کرتے چلے آ رہے تھے اسے سلسلے کی ایک گڑی میں ایک ویڈیو کا اجرہ کیا اور اس کی خوب تشیر کی ورنہ یہی ویڈیو جو دو سال پرانی ہے اچانک کیسے منظر ریام پر آگئے اس ویڈیو کی جواب میں دکٹر آمیلیاتر پہلے بھی توبہ کر چکے ہیں اور ان ساری باتوں سے برات کا اعلان بھی کر چکے ہیں اور اب اعلان یا ستائی پی رمضان کی شب جو اویر تیز بات سے اپنی کی حضورت کی اور برات کا اعلان کیا ہے اے سب سے پڑھ کر رہن پر والے والے اے گناہوں کو پخشنے والے آج سب سے پہلے میں اپنی زبان کی لگوش ہو اور کوتائیوں سے توبہ کرتا ہوں اے دلوں کے پلٹنے والے مجھ سے جو بھی تیری شانِ انویت میں گستاخی ہوئی ہو مجھے محاب فرما دے مجھ سے جو بھی شانِ رسالت میں بے عدبی ہوئی ہو اس سے درگزر فرما دے مجھ سے جو بھی شانِ اہمِ بیعت کے بارے میں بے عدبی ہوئی ہو اس سے درگزر فرما دے مجھ سے شانِ صحابہ میں جو بھی گستاخی ہوئی ہو یا شیخین کریمین کی ذات کے بارے میں کوئی بے عدبی ہوئی ہو اور اے میرے رب یقیناً ہوئی ہے اور میں کھلے دل سے تصریف کرتا ہوں اور اے اللہ تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے اللہ اے اللہ اے مالکہ بست محفی کی طرف گار جس کے بعد پاکستان کی دو بڑے مفتیان اکرام مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی اور ان کے جید رفقہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سرورہ مفتی منیور رحمان اور اہل سنت کے چوٹی کے علماء نے فتوہ جاری کیا کہ داکٹر آملیاقت کی توبہ سارے شرعی تقاضوں کو پورا کرتی ہے جو کہ ایک شرعی توبہ کا جز ہوتے ہیں لہذا اس توبہ کے بعد جو بھی پروپیگنڈا داکٹر آملیاقت کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ خالصتا تاثب کی بنا پر ہے اس میں کوئی دینی جذبہ کار فرما نہیں اور یہ کسی بھی طرح دین کی خدمت کے زمرے میں نہیں آتا